آئینی راستے بند کر دیا گئے حکومت سے نجات کا فیصلہ کر چکے اب سڑکوں پر نکلنا پڑے گا لیگی رہنماؤں نے حکومت کو خبردار کر دیا کہا حکومت کا ایجنڈا صرف انتقام اور مافیاس کو پالنا ہے نیب کو چینی آٹا گندوں مدویات سکینڈل دکھائی نہیں دیتے حکمران سب سے زیادہ مریم نواز سے خوف زدہ ہیں انہیں پرامن کارکنوں کا اپنی لیڈر سے اظہار ایک جہتی بھی برداشت نہیں ہر جماعت کے ورکر سے لے کر لیڈرشپ تک اس بات پہ کنسنسز ہو چکا ہے کہ اس سے چھٹکارہ حاصل کیے بغیر پاکستان کو تحفظ نہیں دیا جا سکتا اگر ہم یہ سمجھتے رہے کہ آئینی طریقے سے اس کو ہٹایا جائے مگر آئینی طریقہ آئینی راستے بھی انہوں نے بند کر دیئے ان ہاؤس تبدیلی سرپرستوں کی موجودگی میں ممکن نہیں ہے اب اس کو چھٹکارہ کے لیے اس سے چھٹکارہ کے لیے قوم کو تحفظ دینے کے لیے روڈوں پر نکلنا پڑے گا تاکہ یہ بلکتی قوم جو ہے جس معیشت کا حشر کر دیا ہے انہوں نے اس سے چھٹکارہ حاصل کیا جا سکتا چینی عدویات گندم آٹا یہ سب سکینڈل جو ہیں یہ نیاب کو نظر نہیں آرہے حالانکہ لیب جو ہے یہ ایک بلکل جو ہے یہ کٹکتلی عدارہ ہے یہ کوئی انسٹیوشن نہیں ہے یہاں پہ کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہے یہ صرف اور صرف حکومت کے ہاتھ پہ پولیٹیکل انگریزن کے لیے ایک اتیار ہے اور یہ بزدار صاحب کو اور باقی لوگوں کو اس لیے بنا رہے ہیں کہ یہ معلوم ہو کہ شاید جو ہے کہ یہ کوئی انڈیپینڈنٹ آزارہ ہے یہ کوئی انڈیپینڈنٹ آزارہ نہیں ہے خود یہ کہتے گے جی ان سے این ار او مانگا جا رہا ہے خود اپنا حال یہ ہے کہ آج یہ اتنا برداشت نہیں کر سکے کہ چند ہزار لوگ جو ہیں وہ لیب آفیس کے سامنے آکے جو ہے وہ اپنی لیڈر سے اظہار جگتی کر سکے موسیقی